شہر رمضان اللذی انزل فیہی القرآن خدا لنناسی و بیناد من الہدا والفرکان واجب الاخترام سامین مخترم ہر قسم دی حمد و سنا اللہ احکام الحاکمین دی ذات لئی خاصے بے سمار لا تعداد درود و سلام آمینہ دلال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات دے سردار آخر و زمان پیغمبر جاناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی لی خاصے میرے بھائیو میرے برادر رمضان المبارک دا آج الودائی جمعے دعا فرماؤ اللہ احکام الحاکمین ساڈیا تمام تر عبادات نو قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے میرے بھائیو آج جس انوان دا میں انتخاب کی تے اس دا اور موجودہ مہینے دا آپس دے اندر بڑا گہرہ تعلق ہے آپس دے اندر بڑی وابستگی ہے آپس دے اندر بہت زیادہ انہ دی گہرائی ہے کیونکہ رمضان اللہ ذوالجلال والی کرام دی طرفوں مہمانے تے قرآن بھی اللہ نے اسنو امت لئی بڑی سعادت والا بنا دی تائے میرے بھائیو اللہ احکام الحاکیمین نے رمضان دی بڑی فضیلت اور اہمیت رکھیئے قرآن مجید نو بھی بڑی مالی کے عرض السماء نے فضیلت آتا فرمائیے تُسی اندازہ لگاؤ اس کتاب نو جس رب العالمین نے نازل کیتا ہے او سارے بادشاہ ماندہ شین شاہ جڑا لے کے آیا ہے او سارے فرشتے اندہ سردار جندے تے آیا ہے مالی کے عرض السماء نے انبیاء دا سردار بنا دیتا ہے بڑیا آسمان تو کتابا آیا اللہ نے اس کتاب نو کتاباں دی سردار بنا دیتا ہے اور جس امت نازل آیا جس امت اللہ نے پیجیا اس امت نو ساریا امتاں دی سردار بنا دیتا ہے اور جڑے مہینے دے اندر آیا اللہ نے اس مہینے نو سردار بنا دیتا ہے اور ایک گل سنے حجے کہ جس رات دے اندر آیا مالی کے عرض السماء نے اس رات نو ساریاں راتاں دی سردار بنا دیتا ہے میں قربان چاہاں پتائے لگیا رمضان تے قرآن دا آپس دے اندر بڑا گہرا تعلقے دعا فرماؤ جیڑے دن باقی رہ گئے انے اللہ رمضان دی بھی قدر کرن دی توفیق عطا فرما دے اور قرآن نو پڑن دی بھی اللہ ساڑے اندر سوق تے شوق پیدا فرما دے میرے بھائیوں میرے برادر کل قیامتہ دن ہوئے گا روزہ بھی آ کے اللہ دی دربار دے اندر کھڑا ہوئے گا قرآن بھی کھڑا ہوئے گا جائب نے ماجہ اٹھا کے دیں حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دیں روزہ اپنی جگہ سفارش کر رہا ہوئے گا قرآن اپنی جگہ سفارش کر رہا ہوئے گا اتنی قیمتی انہ دی سفارش ہوئے گی اللہ فرمان گے فرشتے ہو میں انہ دونہ دی سفارش قبول کر لئیے انہ دی سفارش نو منظور کر لئے ہیں اللہ ہن حکم کیے اللہ فرمان گے میرے اس بندے نو میں معاف کر دیتا ہے جاؤ انہو میری جنتہ مہمان بنا دیو جنتہ حق دار بنا دو آو اللہ دا قرآن اعلان فرمارے ہیں اللہ ذل جلال ولی کرام فرمان دینے اے میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرمان شہر رمضان اللہ زی انزلہ فیہی القرآن اللہ نے رمضان نو بھی اللہ بنا دیتا ہے تے قرآن نو بھی اللہ بنا دیتا ہے اے نا دا تعلق اینج سمجھیے نا اللہ نے قرآن نو نازل کرن لئیم جس مہینے دا انتخاب فرمائے ہیں اور رمضان المبارک دا مہینے ہیں میں قربان جاما ہوں اے رمضان دا مقصد بھی اوئیے ہیں اللہ نے قرآن دا مقصد بھی بیان اوئی فرما دیتا ہے اللہ نے روزے فرض کی تے نے نا تے قرآن اعلان فرمارے ہیں یا ایوہ اللہ زینا آمنون قطبہ علیکم السیام کما قطبہ عللہ زینا من قبلکم لا اللہ کم تتکو اللہ نے رمضان فرض کی تا ہے ساڑے اندر تک وہ آ جائے تے اللہ نے قرآن نازل کی تا ہے مقصد اے یہ اللہ فرما دینے زالی کل کتاب اللہ ریب فی زالی کل کتاب اللہ ریب فی ہودل المتقیم اے قرآن دی وجہ تمہیں متقی بن جان پرہیزگار بن جان اللہ دے نزدیک ہو جان میرے بھائی میرے برادر اے ایسی کتاب جن دے بارے میں کہا کرنا اللہ زلجلال نے اے نو اے نیا عظمتاں دے دی تیانے اے نیا برکتاں دے دی تیانے اللہ نے اے نا شان دے دی تائیں اور دنیا جہان دے اندر بڑیاں بڑیاں کتاباں موجودنے مصنفین موجودنے بڑے بڑے پڑے لکھے لوگ موجودنے رب زلجلال دی قسمیں سارے ملکے اے اس کتاب دی عظمتاں مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اے نو نازل کرنے والا رب العالمینے ساری کائناتا شہن شاہن میں قربان جاماں اے کتاب ایسی چھے جنو ہاتھ دے اندر پکڑنا بھی بائی سے سوابیں جنو یار حلف لینا نو دیکھنا بھی بائی سے سوابیں اور جس کلام نو سننا بھی کناتے نال بائی سے سوابیں اور جنو پڑنا بھی بائی سے سوابیں آونا اللہ دے نبی فرمان دینے جگان دے پیر علیہ السلام فرمان دینے میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور توڑے سامنے حدیث پاک لکھیے آقا فرمان دینے اِنَّا اَفْزَلَكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانِ وَعَلَّمَهُمْ اے کتاب نو اللہ نے ایشانہ دے دیتیانے اے عظمتہ دے دیتیانے جیڑا بندہ اس قرآن نو پڑھ دائیں قرآن نالتال قائم کر دائیں ان دی تلاوت کر دائیں اور اے وی کھلکھیں دا جاوان کہ دنیا دے اوپر بڑیاں کتاب آنے کسے نو پکڑنا سننا پڑنا باعث سواب نہیں اے عزاز ملے آئے تے رابدی کتاب قرآن مجید نو ملے آئے اے قرآن مجید نصیب دے اندر آئے ہیں تے آقا فرمان دینے انہا افزا لکم منتا اللہ مل قرآن وہا اللہ مہوں جیڑا قرآن دا کاری ہے قرآن نو پڑھنے والا ہے قرآن نو یاد کرنے والا ہے اے روح زمین دے اوپر جنے بھی لوگ نے ان دی عظمت دا اندازہ نہیں لگا سکتے ان دی عظمت نو نہیں پہنچ سکتے اور فیچا کتے بازیوں رنالے دے بازیوں اردہ گر تو آونے والے پروانے اور قرآن دےوں اور ذرا سوچو تے سہی نام اور جیس پڑھنے والے دین اللہ نے انی قدروں کی مت رکھ دیتی ہے اللہ نے انی شان رکھ دیتی ہے اللہ نے انی ان دی شوقت رکھ دیتی ہے اور قرآن دی پھر عظمت کی ہوئے گی قرآن دا مقام کی ہوئے گا دے دوسری حدیث پاک میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد قیدو صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے خیرکم من تعلم القرآن و علمہ جیڑا قرآن سکھ دائے قرآن سکھان دائے اے روح زمین دے اوپر سب نالو انسان نہ دے اندروں بہترین انسان نے افضل ترین انسان نے تو اسی اندازہ لگاؤ اے اوہ ہستیاں نے عظیم جن نواز تے فرشتے دعا کرتے نے اے اوہ ہستیاں نے جن نواز تے درین دے دعا کرتے نے اے اوہ ہستیاں نے جن نواز تے اللہ دی مخلوق پانی دے اندر مچھلیاں دی صورت دے اندر کرتے نے اے اوہ مخلوقاتے جن ناتے قدمہ دھلے فرشتے آسمان تو آکے پار بچھانا آپ نے لی باعث سعادت سمجھتے نے اے نا نو معمولی نہ سمجھو اے جی محلوی نے اے مسجد تے کاری نے اے جنام مسجد تے ملہ نے اے تیریاں نظراتے اندر اے نا دا مقام کم ہو سکتا ہے کیونکہ جو انسان تے اندر ہوئے دوسرے نو اوہ سمجھتائے رب العالمین نے جنہیں اشانہ تے عظمتا قرآن تے کاری نو دے دیتیاں نے قرآن پڑھن تے پڑھان والے نو دے دیتیاں نے رب زلجلال دی گسمیں کائنات تے اندر مل کے اس اہمیت دا مقابلہ لوگ کاری ہی نہیں سکتے اندے مقام نو پہنچی نہیں سکتے اور ان فرادی طورتے پڑھنا میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد قیدو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے نے اکرآل قرآن قرآن پڑھیا کرو قرآن دیاں تلاوتاں کریا کرو فا انہم آقا فرمانتے نے قیامت دا دن ہوئے گا لوگو توڑے لی سفارشی بن کے آئے گا توڑے لی اللہ دی عدالت دے اندر جدو کوئی کام نہیں آرہا ہوئے گا ایک قرآن دوڑ دوڑ کے آئے گا اللہ سونے آئے اے دنیا تے رہ کے میریاں تلاوتاں کرتا رہے آئے دنیا تے رہ کے میں نو پڑھتا رہے آئے دنیا تے رہ کے لوگ آنے سندے زین اے میں نو یاد کرتا زین لوگو کوالیاں یاد کرتے زین اللہ اے میں نشات کرتا زین لوگو فلماں دے انوان یاد کرتا زین اللہ اے میں نشات کریا کرتا زین اے قرآن آکے سفارشی بن جائے گا میں تے حدیث پاک دے اندر پڑھ رہے آزین میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آقا علیہ صلات و سلام فرمانتے نے اے قرآن نل وابستگی لگا لوں قرآن نل پیار پا لوں اندنل اپنی عقیدت اختیار کر لوں جیڑی قوم قرآن پڑھ دیئے میں تے انج ایک قل سمجھا مانگا جیڑے قوم تے فرم کرتے سارے افرام علاقے دے سارے افرام معاشرے دے سارے افرام خاندان دے سارے افرام سو سیٹی دے سارے اختیار جیڑے باعث اختیار نے سارے قرآن پڑھن والے بن جان اللہ زل جلال دی قسمیں اے جیڑی مسلمانہ تے زلط آگئی ہے جیڑی رسوائی آگئی ہے مسلمان پیس رہنے اے جیڑی قوم قرآن نو پڑھ لائیں تیئے قرآن نو سمجھ تیئے قرآن نو اشار کرتیئے وے کھونا او صحابہ اکرام جنہ نو لوگ جان دے نئی سی جنہ تا کوئی تارف نئی سی جیڑے لوگاں دیا نظراتے اندر کام تر سمجھے جان دے سی حکیر جان دے سی جدو قرآن نال اپنا تعلق جھوڑے ہیں قرآن نال وابست کی لگائیے پھر اللہ زلجلال نے انہ نو اینیا عزتاں دے دی تیانے اوئی معزز بن گینے اوئی مسحالی بن گینے اوئی ایمان تا میار بن گینے اوئی فلا پانوالے بن گینے اوئی کامیشابیاں پانوالے بن گینے میرے بھائیو اے پیغام دینا چاونا او قرآن نال تعلق جھوڑ لئے ہیں میں آپنے کو لوکال نہیں کہہ رہا بلکہ آمین اندلال پیکرو حسن و جمال ساری کائنات سردار نبی میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد سل اللہ علیہ وسلم فرمانتے ہیں ان اللہ یرفعن بی حاصل کتاباں اقواماں و یاساہن بی آخریم او قائنات لوگو قوم والے ہو امت والے ہو قرآن دینا تعلق جھوڑو اللہ قومہ نو اروج دے دین کے اللہ قومہ نو بلندیاں دے دین کے پستیاں تو نکال کے اللہ اللہ ترین مقام دے دین کے کم تر تو نکال کے اللہ اللہ طرف بنا دین کے میرے بائیوں آو فقتے موجودے اسی قرآن نال تعلق جھوڑیے قرآن نال و بست کی لگائیے قرآن نال عقیدت اپنائیے اور قرآن ایسی عظیم کتاب ہے میرے بائیوں ایک وقت او بھی سین ایک لمحات او بھی سن جدوں صبح اٹھ دیاں ماما وہ ڈھیرے اٹھ دے بزرگ اٹھ دے اٹھ دے انال نماز ادا کر دے پھر قرآن مجید دی دلاوت کر دے او وقت ایسا سی جنا قرآن پڑے آئے قرآن نو سمجھے آئے کل سمجھن والی یہ پھر انہ دے دلہ دے اندر احساس بھی موجود سین انہ دے دلہ دے اندر حیاء بھی موجود سین انہ دے ایمان بھی سلامت سین انہ دا تاقوہ بھی سلامت سین انہ دا رین سین بھی ساتھ کی والا سین معاشرے دے اندر بھی امن سین لوگان دے خیال بھی دل دے اندر رہن دا سین لوگان دے تڑپ بھی رہن دی سین لوگان دے احساس بھی رہن دا سین لوگان دے جشبہ بھی رہن دا سین لوگان دے ہمدرتی بھی رہن دی سین لوگ انہال تعاون بھی کر دے سی لوگ انہال حال چال بھی پوچھ دے سی لوگ انہال دکھت مصیبت دے اندر شریک بھی ہندے سی لوگ انہال کم بھی ہندے سی لوگ انہال تعاون بھی کر دے سی میرے بائیوں ایک اے وقت آ چکے آئے اسی قرآن تو دور ہو گئے اسلام تو دور ہو گئے آج مسلمان زلیل ہو رہے آئے پریشانیہ نے ڈیرہ ڈال لے آئے مصیبتہ نے ڈیرہ ڈال لے آئے دعا کرو اللہ سنو قرآن سمجھن دی توفیق عطا فرما دے اللہ قرآن پیار پان دی توفیق عطا فرما دے میرے بائیوں آؤ اللہ ذل جلال والی کرام دے قرآن تے غور فرما لیجیے اللہ ذل جلال والی کرام فرما دے شاہر رمضان اللہ زیم انزلہ فی ہی القرآن حدل لن ناسی و بجینا من الحدا والفرقام اللہ ذل جلال نے اس قرآن نو حدایت بنا دی تھا گلہ بڑیاں قیمتی نے اور میرے بائیوں ایک قرآن ایسی کتابیں رب سل جلال دی قسمیں ایسی عظیم کتابیں کوئی ان دے اندر جن نے زیادہ گہرائی تے اندر جائیں اہم سمجھو نہ کوئی غوتہ زن پانی تے اندر جن نے گہرائی تے اندر جاندائیں انہوں خزانیں انہیں زیادہ ملتے ہیں اے قرآن ایسی کتابیں اور جن نے دفعہ کوئی زیادہ قرآن پڑھ دائیں اندھیاں تلافتاں کرتائیں اندھی تفسیر پڑھ دائیں اللہ ذل جلال نو خوابنا کے گل کہہ رہے ہم انہیں یا انہوں قیمتی تے نیاب چیزاں ملتی آنے نیاب خزانیں ملتے ہیں زندگی گزارندہ کی تے سلی کا ملتائیں کی تے زندگی گزارندہ تاریقہ ملتائیں کی تے اللہ نو راضی کرندے اصباب ملتے ہیں اے قرآن ایسی کتابیں کی تے اس بندے نو اللہ ذل جلال دا تارف ملتائیں کی تے قبر دے احوال معلوم ہندے نے کی تے محشر دے میزان دا پتا چلتائیں کی تے نبی علی سلام دی شان دا پتا چلتائیں کی تے آن صحابہ دیم عظمت دا پتا لگ دائیں کی تے میرے بھائیوں اللہ دے پیارے پیغمبر دیں سم بیادہ تذکرہ ملتائیں ایسے ایسے نیام کی تے سچائی دا پتا لگ دائیں کی تے شکرانے دا پتا لگ دائیں کی تے سبر دا پتا لگ دائیں کی تے اللہ نا رابطہ کی میں کیم کرنا ہے ایسے ایسے نیام ایسے ایسے قیمتی خزانے ملتے نے اللہ جل جلال کلو دعا کریا کروں اے قرآن نو پڑھن دے نال نال اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرماتے تاکہ اسی قرآن کلو سئی مانیاتے اندر مستفید ہو سکیے قرآن دے کلو زیادہ تو زیادہ فائدہ حاصل کر سکیے قرآن دی جیڑیاں بشارتانے اسی مستحق بن سکیے میرے بھائیوں ایک قرآن اللہ سل جلال نے ایسی پور تصحیر بنا کے پیجیے اللہ نے ایسی اے محصر کن بنا کے پیجیے آؤنا میں ایک وقت کیا پڑھ رہے اسیم اندہ نام فزیل بن ایازیم وقت تا چورے وقت تا ڈاکوے وقت تا لو دھیرائے اے لوگاں تے مال نو حڑپ کر جند آئے راستانے لوگاں نو اندہ خوف تے حران ہر وقت تی رہن تھائے اے معاشرے تے اندر منی آتے تنیا ڈاکوے ایک دن رات تا ٹائم رات تا سناٹا چھائی آئے رات تا آخری پہر اے فزیل جیڑا اے رات نو ایک قرد جناب چھتے کھڑا ہو کے آئے اندہ اندر تا کب لگا رہے ہیں سراخ لگا رہے ہیں میں کارتے اندر داخل ہو جاما تے میں اے تو مال چھین کے لے جاما میں پونجی لے کے چلا جاما اے دنوں جناب اے سراخ لگا رہے ہیں ایک جوان بیٹھا ہے تے اللہ زلجلال تا قرآن پڑھی جا رہے ہیں قرآن دیاں تلاوتاں کیتی جا رہے ہیں ایسا موسر کن کتاب جے ہیں ایسی کتاب جے ہیں اے پڑھی جا رہے ہیں تلاوت کیتی جا رہے ہیں اے فزیل کھڑا ہے اندے دل دے اثر کرنا شروع ہو گیا اندے دل دوں نرمی ملنا شروع ہو گئی اندے دل دے وال کھلنا شروع ہو گیا اندے دل دی میل کو چیل دور شروع ہو گئی اندے دل دے زنگ اترنا شروع ہو گیا فزیل کھڑا قرآن سنی جا رہے آئے اور میرے بھائیوں قرآن پڑھو نوجوانوں قرآن پڑھو بسرگوں قرآن پڑھو جتے تک پیغام جائے میں اپنے بھائی حبیب و رحمان نوں حبیب اسلامیک سینٹر والے نوں اے دعوت دے آنگا اے پیغام پنچھا دے آجے لوگان تاگر سال کر دے آجے نشر کر دے آجے ہو سا قدائے کسے تھی زندگی بدل جائے ہو سا قدائے کسے دا دل نرم ہو جائے ہو سا قدائے کسے سانی دا دل نرم ہو جائے شرابی نوں ہدایت مل جائے اور کسے جناب بدکار نوں رائے راستے آنتی تو فیق مل جائے اے فزیل کھڑا اے تے رو ہی جھا رہے آئے آن صبح ہی جھا رہے آئے فزیل نا قرآن سندھا سندھا اے نے تائب ہو کے آئے یار اے بھی تے نو جوانے نام اور ویسے ساڑے جوان جنا دیا جوانیاں ٹھیٹھر تے اندر کسرتیانے ساڑے بھی جوانے جنادیا جوانیاں اے فوٹبال کھیلتے ہیں کسرتیانے گرکڑ کھیلتے ہیں کسرتیانے والی بال کھیلتے ہیں کسرتیانے اے جناب موٹر سائیکل آنتے سفر کرتے ہیں بے وجہ کسرتیانے اووی تے جوانے رات تا ٹائمے آخری وقت تے جتوں اللہ آسمانے دنیا تے آجانتے ہیں اللہ کھلو دوا کروں اللہ رات تے آخری پہل سانو قرآن پڑھن دی توفیق آتا فرما دے اے فزیل قرآن سنے آئے دیل دی دنیا ہی بدل گئی ہے انکلاب آکے آئے فزیل رستے پیکے آئے اکیل شکر جھا رہے آئے اے گلنا کر رہینے رات تا سنا ٹائم فزیل بھی نال نال جھا رہے آئے لشکر والے گلنا کر رہے ہیں یار اے تھے رہنا چاہی دا یا نہیں رہنا چاہی دا کچھ کہیں تھے نے رہنا چاہی دا کچھ کہیں تھے نہیں کہن لگے اے تھے ایک فزیل نامی بہت بڑا ڈاکوے بہت بڑا لٹے رہے ہیں اے رازہ نے اندھے کو لوگ کوئی محفوظ نہیں فزیل تلتے اندر سوچ دائے اور دنیا تے رہ کے کنہ پترین انسان بن چکی آئے ہیں لوگ تیرے کو لوگ ڈرتے نے تیرے کو لوگ پناہ منگتے نے فزیل تھی تلتی دنیا مزید بھی تبدیل ہو رہی ہے مزید بھی انکلاب آ رہے آئے ہیں اے نہ کافلے والے اندھے قریب پہنچ کے آئے ہیں کافلے والے پریشان ہو گئے ہیں جیڑا ڈرزی اے ساڈینل ہو گئے ہیں اسی تے فزیل کلو بچ رہے سام اسی تے پناہ منگ رہے ہیں فزیل ساڈے قریب آگے آئے ہیں میرے بھائیوں فزیل نے جا کے کے آئے ہیں اے لسکر والے اے پریشان نہ ہویا جے ہیں بہم زیادہ نہ ہویا جے ہیں اور قدی اسی بھی قرآن سن کے کہیے نام یار ساڈے کلو پریشان نہ ہویا جے ہیں اسی توڑی جان دے بھی محافظام اسی توڑی عزت دے محافظام اسی آبرو دے محافظام فزیل کین لگائے ہیں اور لسکر والے اے پریشان نہ ہویا جے ہیں آج فزیل ڈاگو بن کے نہیں آیا آج فزیل چور بن کے نہیں آیا آج فزیل رازن بن کے نہیں آیا آج فزیل توڑے مال نو لین واسدے نہیں آیا آج فزیل دی دنیا نے رب دا قرآن سنن دی وجہ تو مالک نے فزیل دی دنیا ہی تبدیل کر دیتی ہے آج فزیل چوری نہیں کرے گا رازن نہیں بنے گا جب تک فزیل دے جسم چجانے جب تک اندے جسم چروے فزیل توڑے جسماندی بھی توڑے مالاندی بھی محافظی کرتا رہے گا فزیل توڑی محافظی کرتا رہے گا میرے بھائیو اے قرآن پڑھن والے بن جاؤں قرآن سن والے بن جاؤں ہو سکتا ہے ساڑے زمل دی وجہ تو لوگانتے ایمان تبدیل ہو جان سلام دیا جائے لوگانتے ایمان چپخت گیا جائے ساڑے روئیاں دی وجہ تو زندگی سمر جائے اے ویخ لینہ ایک دن میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد قید صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ دے اندر تشریف فرمانے ایک زماد ازدی نامی آیا ہے مکہ دے اندر لوگان کے اے زماد اے تھے ایک کاہن رہندہ مواز اللہ ایک جادو کر رہندہ ہے اندہ جناب کم عقل رہندہ ہے ایسے ایسے القاب معاذ اللہ مصطفیٰ نو دے رہنے جا تو دم کر لینے اس بندے دی اس نبی دی جڑا دم کر کے آ تاکہ بیماری ختم ہو جائے زماد ازدی آیا آکے نبی علیہ السلام کو لو بیٹھ گیا جی تو بیٹھے آ کہن لگا مصطفیٰ علیہ السلام نو میں حکیم بن کے آیا میں نو اپنی بیماری تے دس ہونا آقا علیہ السلام نے بیماری کی سی میرے آقا قرآن پڑھ دے سن میرے آقا قرآن پڑھ دے سن آقا نے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا زماد سنی جا رہے ہے دلتے اثر شروع ہو گیا دلتے اثر شروع ہو گیا زماد میرے آقا علیہ السلام نے تلاوت ختم کی تھی زماد کہن لگا آقا جی دوبارہ قرآن سنا ہو دوبارہ قرآن پڑھو میرے آقا نے تلاوت دوبارہ شروع کی تھی زماد سن رہے آئے دل دی دنیا تبدیل ہو رہی ہے دل دی دنیا تھی انقلاب آ رہے آئے گناہ کرنے والا شرابہ پینے والا کفر کرنے والا بغاوتہ کرنے والا بے حیائی دے اڈیانو دائم رکھنے والا ان دی دل دی دنیا تبدیل ہو رہی ہے کس وجہ تو اللہ نے اس قرآن دے اندر تحصیر رکھ دیتی ہے اے قرآن پور تحصیر ہے پور اثر کتابیں زماد نے تیسری دفعہ پھر مطالبہ کی تا اللہ دے نبی جی میں نے پھر قرآن سناو میرے آقا نے تلاوت شروع کی تھی زماد دے جسم دے اثر ہو رہے آئے ان زماد دیا اکھاں دے اثر ہو رہے ہیں پورے جسم دے اثر ہو رہے ہیں اے زماد جیڑا علاج کرن واسطے آیا سی اے اپنا علاج کروارے آئے زماد دیا اکھاں اسوان البہ رہی آنے دل کپ کپا رہے آئے زماد پہلی زندگی کی میں نافرمانی چا گزار لئیو آجا قرآن سن لے آئی میرے آقا علی سلام نو کہن لگے قرآن دی تلاوت ختم ہوئی آقا جی میں تھے علاج کرن واسطے آیا سی لیکن میں اپنا علاج کروا بیٹھا سونےوں جلدی کرو میں نو کلمہ پڑھا کے اپنا مریض بنا لو کلمہ پڑھایا سونے نے مسلمان ہو گئے میرے بھائیو اے قرآن دے اندر اللہ نے تصحیر رکھ دیتی ہے اے قرآن دے اندر اللہ زلجلال والی کرام نے ایسی تصحیر نیاب رکھ دیتی ہے لوگاں دے دلان دی دنیا بدل جندی ہے آج جناب تیچہ بھی روزی ہو گہنے اسیوی قرآن سنے آئے کیا اسیوی محاسبہ کرئے اسیوی قرآن سن کے ساڑھے دل دی میل کچھ اہل اتریئے ساڑھیاں میخہ چھایا آیا کیا ساڑھے بھی دنیا دل دی تبدیل ہوئی ہے کیا اسیوی زبان سے صداقت لے کے آئے ہیں کیا اسیوی امور دن در توقع لے کے آئے ہیں کیا اسیوی لوگاں دے نال سچائی بولنے ہیں کیا اسیوی شکر گزار بنے ہیں کیا اسیوی صبر کرنے والے بنے ہیں کیا اسیوی حجادار بنے ہیں کیا اسیوی قرآن سن کے اپنی زندگی سموارن دی کوشش کیتی ہے میرے بھائیوں اگر نہیں پھر اوہ کافر دل سی قرآن سنیا یہ مسلمان ہو گئے دل دی دنیا تبدیل ہو گئی اسی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے قرآن سنی جائیے ساڑھے تھے کوئی اثر نہ کریں پھر غصہ نہ کریں ساڑھے جہاں بدنصیب کوئی نہیں ساڑھے جہاں ظالم کوئی نہیں ساڑھے جہاں بدبخت کوئی نہیں اللہ ذوال جلال کلو دعا کرو اللہ قرآن نو پڑھن دیوی سمجھن دیوی اور عمل کرن دیوی توفیق عطا فرما دے اور قرآن ایسی کتابیں میرے بھائیوں آج لوگ پریشان نے غمزہ دانے کسے نو کوئی پریشانی کسے نو کوئی دوگ کسے نو کوئی مسئیبت کوئی کسے رنجدیں در مبتلائے یاد رکھو ایسا قرآن نسخائے ایسا نسخائے انہوں یاد کر کے لے جائے آجیں کوئی بیمارے جناب سالہ بھی چکے نے کوئی ہیپا ٹیڈز دا کوئی سگر دا کوئی بلڑ دا کوئی مریضے قرآن نو پڑھے اچھے بطور شفا اللہ ذوالجلال والی کرام نے انہوں شفا دے طورتے بھی نازل فرمایا شفا بھی یہ قرآن مجین اللہ ذوالجلال دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں آو اللہ دے قرآن تے غور فرما لیجئے اللہ ذوالجلال والی کرام فرما دے اے میرے پیار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی اعلان فرما اللہ فرما دے یا آئیو حنان قد جا آتکم موئی زہ تم میرہ بھی کم واشفا اولیمہ فی سودور اے تُسھی علاج کر دے ہو کوئی طویز بنا بن لائیں دائیں کوئی کسے جگہ جاؤں دائیں کوئی کسے جگہ جاؤں دائیں اے قرآن اتارن والے راب دی قسم اٹھا کے کہیں نام اے قرآن پڑ لے آجے اے نو نسخہ بنا لے آجے میں اپنی بات نوں پختہ کرن دیوا جاتوں ایک مثال دینا چاونا ایک نام بہت معروف ہے جنادہ نام حضرت امام ابن قیم کہہ تو رحمت اللہ علیہ بیمار ہو کہنے ایسی بیماری لائق ہو گئی ہے ڈاکٹران لا جواب کہہ دی تائیں حکیمہ لا جواب کہہ دی تائیں جاؤ جاؤ کے چند زندگیتیں ایام گزارو جڑیاں ساماں باقی رہ گئی آنے اے نانو کزارو میرے بائیوں امام صاحب آگینے نہ امید نہیں ہوئے کہنے لگے میں قرآن چھتو پڑے آئے اے قرآن دی تلاو سنیے نا جا ایو حنان قد جا آتکم موئیزا تم میر ربی کم وشفاء اللیمان فی سودون اللہ زل جلال نے اس قرآن تے اندر شفاء رکھ دی تیئے کہنے لگے میں کوئی زیادہ قرآن تے نہیں پڑے آنے بلکہ یقین تے نال اللہ تے پروسہ کر دیاں میں صورت فاتحہ پڑھنی شروع کر دی تیم سات دفعہ پڑھنا میں اپنے اتے پھونک مار لئینا میں سات دن دن گزرے نے صورت فاتحہ پڑھنا اور جیس مریض نو ڈاکٹران لا جواب کہہ دیتا ہے حکیمہ لا جواب کہہ دیتا ہے دن دن گزرے نے صورت فاتحہ دا پڑھ کے دم کر دینا میرے مالک نے لا جواب نو مکمل صحت یاب فرما دیتا ہے مکمل صحت یاب کر دیتا ہے اسے لئے قرآن پڑھئے قرآن دی تلاوت کرئے میرے بھائیو ایسے ایسے خزانے اس دن در موجود نے ایسی ایسیاں بہارہ موجود نے اور ایسی سونے چاندی نووے کے مرغوب ہو جانے آ لیکن کاش اسی جڑے قرآن اندر اللہ نے خزانے رکھے نے جڑیاں مادنیات رکھی آنے اسی اینا تے اندر بھی سرچ کرئے اینا نو جان چندی اور حاصل کرن دی کوشش کرئے اے قرآن ایسی کتابیں میرے اور توڑے پیارے پیغمبر جناب محمد قیدو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانتے نے اے قرآن نو جیڑا بندہ اس قرآن دے ہی سے صورت بکران نو اپنے گاردے اندر پڑھ دائے تلاوت کرتا ہے اس قرآن اندر شیطان نہیں آئے گا اس قرآن اندر شیطان نہیں آئے گا اے پیغام نوٹ کر لے آجے لوگ سوال کرتے نے جناب جادو دا مسئلہ ہے ٹونے دا مسئلہ ہے جناتہ مسئلہ ہے میرے بھائیوں صورت بکرہ دی تلاوت لگایا کرو میرے پیغمبر دا فرمانے جس قرآن اندر صورت بکرہ پڑھی جائے گی اس قرآن اندر شیطان نہیں رہے گا اور آپ فرماندے نے اپنے قرآن قبرستان نہ بنایا جے کیوں کہ قبرستان دے اندر نہ تے قرآن پڑھیا جاند ہے نہ نماز پڑھی جاندی ہے قرآن دے اندر قرآن بھی پڑھیا کرو نماز بھی پڑھیا کرو اور آمینہ دیلال علیہ السلام نے فرمایا جی صورت ملک بنو کل قیام دا دن ہوئے گا ہندیرہ ہوئے گا اے صورت ملک توڑے واسدے قبر دے اندر اور اللہ دی عدالت دے اندر پیشی تو پہلے پہلے اے نور بن کے رہے گی اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جی جنہوں جادو ہو جائے آخری تینے کل بلکہ چارے کل پڑھ کے تلاوت کر کے انہوں پھوک ماری جائے اے دم کرنا اس بندے دا کم میں مکمل جادو تو صحت یاب کر دینا میرے رب دا کم میں قرآن پڑھئے میرے بھائیو قرآن پڑھئے قرآن تے اندر اللہ ذوالجلال والی کرام نے بڑی اہمیت رکھ دیتی ہے اللہ کو لو دعا فرماؤں سانو صحیح مانیہ دے اندر قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرما دے قرآن نلتا علق قائم تے دائم کرن دی توفیق عطا فرما دے اللہ ذوالجلال والی کرام جو اے شریعت اللہ نے اس قرآن تے اندر رکھیے سانو صینیان اللہ کے اپنی زندگی تے اندر عملی طور تے لے آن دی خاص توفیق عطا فرما دے وَمَا تُفیقی إِلَّا بِاللَّا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيلُ